مہینڈر سے اور تاہیر بھی ہمارے سار جوائن کیوں میں جہاں پر ایلو سی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور اس زوران مہینڈر کے اندر پنچ میں جہاں پر شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اور سرحد کے قریب شام کے بعد نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے اب اس کی بہت ساری وجواہت ہیں پچھلے دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الارڈ بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری کیا گیا تھا مومنٹ یا جو مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کے بعد اس طرح کے فیصلے لیے گئے تھے اور یہ سرکولر جو ایک نوٹس کی صورت میں سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا کہ مختلف حصوں کے اندر کئی لوگ جو کہ جنگلات کے آس پاس یا لائن آف کنٹرول کے آس پاس جاتے ہیں تو وہاں پر جانے سے اجتنابت کریں اب یہ ایس ڈی ایم کے دفتر سے جب آرڈر آیا تو ایک وقت بھی اس میں جو منشن کیا گیا ہے کہ نو بجے سے صبح چار بجے کے درمیان کم سے کم یہاں پر مومنٹ نہیں ہونی چاہیے سیدھا اپنی نمائندے کے پاس چلیں گے ہمارے ساتھ تاہیر کازمی اس وقت جوائن کی ہوئے ہیں تاہیر کیا مزید تفصیلات ہیں اور یہ جو عمران رشید بنحاز کی طرف سے اکمرامہ جاری کیا گیا ہے کیا وجہات اس کے پیچھے سمجھ میں آتی ہے سیکیورٹی یا کچھ اور معاملات ہیں سکرپریشن کے دوران جو ہوتے سکرپریشن کے دوران اس کے دوران اس کیورٹی پورشن کے سامنا کرنا پکتا ہے کیونکہ اگر ہم آپ کو بتا دے کہ کچھ میٹین کی بیو کارلے سکرپس یا تصویر سارے نائیتی ہے اس نے بلاقی اور شال رکھے ہوئے تھے اس کے بعد اس سکرپورشن کے لیے سکرپریشن چلا کیا ہے تو اس مکر پر انہیں بے بہتا ہے کہ وہ وہاں کے لوکلز ہوتے ہیں کہ وہ برینٹس لگا دی ہے شوار لگا کے جس کے لیے میں مومنٹ کرتے ہیں جس کے لیے سکوٹی پوچی 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 پر یہ کہنا انہوں نے ایسا کہ میندر عمران رشید کی بات کی آفتیک آرڈر نکالی جس میں سکی بلانس کو اس کی رسکشن دی جائے کہ جب راج کو ناؤ بجے سے لے کہ چار بجے کا جنگلی ایسا مومنٹ نہ ہو اگر اگر تو کسی بلانسی پیس ہوتا ہے جب ایسا چیز ہوتا اس کے لیے میں مومنٹ کریں تاہیر علی کازمی صاحب فلال بڑی خبر یہ کہ ایسا ڈی ایم مینڈر کی طرف سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے شام نو بجے سے صبح چار بجے تک لائن آف کنٹرول کے پاس جو جنگلات ہیں ان جنگلات میں نہ جایا جائے صاف کر دیا گیا ہے اور اگر جانا ہے تو اس کے لیے یا تو آمی یا مقامی پولیس یونٹ کا پہلے پرمیشن ہونا لازمی ہے ایسا ڈی ایم کی طرف سے یہ تب سامنے رکھا گیا جب سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس علاقے کے اندر وسی پہمانے پر ہم آپریشن چلا رہے ہیں اور ان آپریشن کے دوران کئی بار خلل پیدا ہوتا ہے جب سیویلینز کی مومنٹ ان علاقوں کے اندر ہوتی ہے اور اسپیشلی شال یا کمبل پہن کر ان علاقوں کے اندر جب یہ چلتے ہیں تو اس سے مشتبع صورتحال بنتی ہے جس کی وجہ سے کئی بار آپریشنز کو روک کر پہلے پتہ کرنے میں کافی وقت گزر جاتا ہے اس لیے کل جو ایس ڈی اے میں انہوں نے بازدابتہ طور پر یہ صاف کر دیا کہ بڑا ملکی صورتحال اور ریاست کی صورتحال کے پیشن نظر یہ فیصلہ لیا گیا کہ انٹی نیشنل یا انٹی سوشل ایکٹیوٹیز جو ان علاقوں کے اندر ہو رہی ہے ان پر قدگن لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشنز رات کو چلائے جاتے ہیں اور شام نو بجے سے صبح چار بجے تک اب آپ ایل او سی کے جنگلات کی اور نہ جائیں اس زمن میں بازدابتہ طور پر پنچ کے اندر یہ ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے ایس جی ایم مینڈر کی طرف سے اور یہ مانا جائے کہ اس سال کے دوران یہ پہلا سرکیولر ہوگا جب عوام کے لیے کہہ دیا گیا کہ شام چار بجے سے صبح نو بجے سے صبح چار بجے تک آپ ان علاقوں کے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ کامنگ آپریشن اور سیکیورٹی ایجنسیز کو خرچاتے ہیں شال اور کمبل پہننا رات کو نکلنا آپ کے لیے درد سر بن سکتا ہے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا کرنا ہے تو پہلے سیکیورٹی ایجنسیز کو اطلاع دیں گے اس کے بعد آگے کر سکتے ہیں